اور چوتھا وہ element ہے جس سے انسان کا سکون برباد ہوتا ہے وہ ہے بغیر عمل کے علم بڑھاتے رہنا کتابیں پڑھ دیئے لوگوں نے دنیا کے اندر principles کو اتار لیا ہے اپنے اندر اصول اور قوائد کی زندہ جعویدیں مثال بن چکی ہیں لیکن application نام کی کوئی چیز نہیں experiential knowledge نام کی کوئی چیز نہیں وہ علم جو نیت نہ بنا اور نیت قصد نہ بنی اور وہ قصد عظم نہ بنا اور وہ عظم ارادہ نہ بنا اور وہ ارادہ عمل نہ لاسکا اور وہ عمل نتیجے نہ لیا وہ نتیجے انسان سے rectification نہ کرا سکا وہ rectification وہ redemption نہ کرا سکی اور وہ rectification redemption accountability نہ کرا سکی اور وہ accountability انسان سے وہ رجوع نہ کرا سکی وہ انعابت نہ کرا سکی تو ایسا علم انسان کو فائدہ نہیں بلکہ گمراہ کر دیتا ہے ایسا علم انسان کو گرا دیتا ہے شیطان کے پاس آسمانوں کے اصول کم نہیں ہوں گے شیطان کے پاس آدم علیہ السلام کے وجود سے پہلے اللہ کا دیا ہوا کم نہیں تھا اور علم بھی کم نہیں تھا اور فرشتوں کے پاس بھی کم نہیں تھا لیکن ان کے پاس یہ ایلمنٹ تھا وہ کہتے تھے سبحانہ کالا علم اللہ علم اللہ معلم تانا اللہ جو دیا تُو نے علم دیا اس کے علم نے وہ تسکیہ وہ گرائنڈنگ وہ پروسیسنگ وہ سیلف آڈٹ وہ سیلف آغمینٹیشن نہیں اپنائی وہ پروسیس نہیں اپنایا سبمیشن کا ڈیلیورنس کا پرفارمنس کا نتائج کا آپ دیکھ لیں اس نے اب آباس تک برا کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کا انکار کر دی تو اس لیے تو مچ آف انفورمیشن اور تو مچ آف نالیج بیفور ٹائم ویل بی افتنہ فائیو یہ بھی آپ کے سکون کو چین سے نہیں بیٹھنے تھے ہر چیز پڑھنے کی نہیں ہوتی بچوں ہر وقت ہر چیز پڑھنے کی نہیں ہوتی علم کا ایک مقام ہوتا ہے ایک وقت ہوتا ہے ایک اس کے حالات ہوتے ہیں پڑھنے کے تب ہی اور اس علم کو ایکسپیرینس کے ساتھ یقین کی صورتحال ملتی ہے تو بہت سا علم جو اندر تمہارے چل رہا ہوگا نا ابھی جو ہمارے آج سوشل میڈیا کا دور ہے فول انفورمیشن فلو کا دور ہے کیا کیا کچھ اندر نہیں چلا گیا اس لیے وہ استراب اور کنفیوشن اور بے کراری ہے کیونکہ اسے کس محل پہ کہاں سٹیٹیجکلی اور پولیٹیکلی اور اسپیرینسلی اپلائے کر کے ویلیوز بنانی تھی وہ ہیں ہی نہیں یا تو وہ علم اندر گل ساڑا ہے یا تو وہ علم اندر کنفیوشنز دے رہا ہے یا تو علم اندر وہ عدارتیں پیدا کر رہا ہے یا وہ علم ایک ببال بن چکا ہے اور پانچوہ ایلیمنٹ اس بے سکونی کا لوگ عمل تو بہت کرتے ہیں اس دنیا وہ علم تھا عمل نہیں تھا یہاں عمل بہت ہے مگر علم بڑی نہیں رہا کتنے لوگ آپ کو ملیں گے ان کی نفسیات میں مزدوروں والی محنت ہیں دس دس سال سے لگے میں ہیں لیکن مقام اور سٹیشن اور اگلا سٹیشن حالات دشمن ایولیوشن آف دہ ٹائم اور ایولونگ ایرنگز اور ٹرینڈز آراؤنڈ اس کہ اپنے علم کو بڑھا اگلی جنگ کے لیے علم بڑھا اگلی ٹیم مینجمنٹ کے لیے علم بڑھا اگلی لوگوں کو انوالز کرنے کے لیے علم بڑھا دنیا کو اب انگیج کرنے کے لیے علم بڑھا اب کراچی سے بھار نکلے تو ان دوسرے پیرائے پہ جائے گا اب پاکستان سے بھار نکلے تو دوسرے طریقے سے ڈیل ہوگی رات کے کام کے اندر ہو یا دن کے کام کے اندر ہو میکینیکل دپارٹمنٹ کا ہو یا الیکٹریکل دپارٹمنٹ کا ہو میکا ٹرونکس کا ہو یا نیوکلئر کا ہو فیزسٹ ہو یا کیمسٹ ہو ہر فیلڈ میں ہر فیسٹ میں باپ ہو دوست ہو رشتے ہو ان سب کاموں کے اندر دائنیمکس ڈیفرنٹ ہوتی ہیں پیرا دائنیمکس ڈیفرنٹ ہوتی ہیں ہر طریقے کو ہر کسی کو ایک لاتھی سے نہیں چلاتے بچوں ہر جگہ کے اوپر محل ڈیفرنٹ ہوتا ہے وضع ڈیفرنٹ ہوتی ہے قطع ڈیفرنٹ ہوتی ہے ان کتاب بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے ارتفاع بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو علم نہیں ہے ہوتے پاس اور جب دس سالوں کے بعد وہ ایمڈیگویٹی کریئٹ ہوتی ہے جب وہ اس طرح کریئٹ ہوتا ہے اور آگے کی دیوار جب گرنی رہی ہوتی دشمن دوست بننی رہی ہوتے ہیں دوست سجن بننی رہی ہوتے ہیں لوگ امام ماننی رہی ہوتے ہیں کیادتہ جنم لینی رہی ہوتی ہیں تو پھر شک پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ اوچ ہی چکا ہونا والا ہوتا ہے تھوڑے سے اپنے علم کو منور کرنا ہوتا ہے اور بڑے بڑے مقاموں سے وہ گر جاتا ہے تو چھ سال چار سال چار مہینے یا چار دن کے اس ٹیشن کے اندر بھی علم ایوولف کر لیتا استاد بدل لیتا علم کے لیے سفر کرتا استادوں کا لوٹا اٹھاتا اس غریب فقیر کے آگے اتنی پڑی لکھی قوم سبر کر لیتے تھوڑی دیر پرسی پہ بیٹھ جاتا چار باتیں اچھی نہیں بھی لگی تھی شاید چھٹی بات میں کچھ تجھے تیرے پیرے فائدے کی چیز مل جاتی وہ سبر وہ سبر یہاں پر ضروری تھا تو لوگ اپنا علم ایوولف نہیں کرتے اس لیے مقام بتلے گا علم ایوولف کرنا پڑے گا مقام بتلے گا مقام بڑے گا پریشر بڑھیں گے علم بھی بڑا چاہیے ہوگا تو کچھ لوگوں بے سکونی اس لیے ہوگی کیونکہ کوششیں تو بہت ہیں کابشیں تو بہت ہیں مگر علم نہیں ہے علم ہے تو یقین کی حد تک کا نہیں ہے یقین ہے تو حق الیقین نہیں ہے کیونکہ سرٹینٹی بھی محض صرف فریزز اور فریزولیجی اور تھریٹکس کا نام نہیں ہوتی اس کو کتابی شکل سے کلیجر میں اتارنا پڑتا ہے پھر اس پہ تفکر کرنا پڑتا ہے پھر اس کو اپلائی کرنا پڑتا ہے پھر فیلئر نصیب ہوتا ہے تو وہ علم جس کو شکست نصیب نہیں ہوئی وہ کندن کیسے بنے گا وہ علم جس کو وہ ہر نصیب نہیں ہوئی وہ وہ چٹان کیسے بنے گا وہ علم وہ یقین کیسے بنے گا جس نے فیلئر کا سامنا نہیں کیا اور میں اور تم شکست سے گھبرا گئے بچوں ہم ہر سے گھبرا گئے ہیں یہ تو چلے تھے تجھے اونچہ اڑانے کے لیے یہ تو چلی تھی تجھے کچھ مقام پر بچانے کے لیے کیونکہ جن ایسپیکٹ سے تُو آیا ہے جن سیسٹ سے تُو آیا ہے جن حالات سے تُو آیا ہے بہت سی چیزیں مچور ہو گئیں تھی مگر بہت سی نہیں ہوئی ہوں گی اس مقام پر جو تجھے ریسورس چاہیے جیتنے کے لیے وہ ریسورس اللہ نے اگر تجھے دینا ہے وہ ریسورس تجھے دینا ہے تو تھوڑی تکلیف تو تجھے دینی پڑے گی بیٹا تھوڑی گرائنڈنگ تیری کرنی پڑے گی توڑا تجھے تکلیف پر ڈالے گا اللہ موسیقی